نیاج جب آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ باخبر ہیں میرا تو تعلق ہے اس سوڑے سے جہاں تک میرے سورسز ہیں جتنے میں نے لوگوں سے بات کی ہے اوفیشل سے پی ڈی ایم ای ڈیپارٹمنٹ جو پاڈیزارسل مینجمنٹ کو دیکھتی ہے اور دوبائی حکومت سے ابھی تک الحمدللہ کوئی کے سامنے تو نہیں ہے نیاج جب لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ سے بھی دعا ہے اور کچھ بھی اپنے ایفورٹ کرنے چاہیے کہ خدا نفاصلہ اگر یہ ادافل ہو گیا تو آپ کو ہمارے ملک کے آل آپ کے سامنے ہم کسی ڈینگی کو تو روکنے کی سرائیت فیلال نہیں رکھتے ہیں یا چھوٹے موٹے ڈینگی دینگی دینگی کو اور پولیو کو بڑھا رہے ہیں تو پھر ڈوز کو کیسے روکیں گے یہ بالکل ٹھیک آپ نے پولیو نہ پولیو یہ ہم سو ساری دنیا میں پولیو ختم ہو چکا ہے اور ہمارا بڑھا ہے میں پچھلے دنوں تصویریں دیکھ رہا تھا وہ نیٹ کتا کر کے کچھ وارٹ بنائے ہوئے ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو امریکہ اور جاپان اور چائنا جیسے ملک جو اتنی طرح کے افتہ ممالک ہیں انہوں نے ابھی تک اسنوں پر کوئی کاغو نہیں پایا اور تو ہم نیٹ لگا کر کے اس کو ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں بارل گولوستان کے آدھات کے اوپر اگر بات کریں تو ایران کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بھی چل رہا ہے وہاں کے لوگوں کی جو زندگی اماش کے ذریعہ ہے وہ اسی ٹریڈ سے وابستہ ہے تو اور آپ کو یہ مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ بورڈر بھی کوئی صرف سفتان اس کا بورڈر یا ایران کا بورڈر صرف سفتان اور گوادر کے ساتھ نہیں لگتا ہے یہ تقریباً پانسو کلومیٹر پر مہیل بورڈر ہے اور وہاں کے لوگوں کے پاس اور تو کوئی ذریعہ اماش ہے نہیں وہ یہی ٹریڈ کے ذریعہ ہی اپنے لئے کوئی روزگار کا بندوبست کرتے ہیں تو اس کو بند کر کے تو ہم اس مسئلے کال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پھر بیروزگاری بھی تو ایک مسئلہ ہے اب آج آپ دیکھیں باقی صوبے اہل وسائل ہیں بلوستان کو دیکھتے ہوئے اگر آج ایک تائیہ کیا جائے سندھ کی طرف سے ایک پنجاب کی طرف سے تمام لوگ بلوستان کو بیک اپ دے چونکہ اب یہ دونوں بورڈر انفارچنٹلی ہمارے ساتھ ہی بلوستان کے ساتھ ہی لگ رہے ہیں تو ابھی سے اگر اس کی میجر کیا جائے اس کے پریکارشنز لیے جائیں اور سندھ اور پنجاب کی طرف سے کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم آئے کچھ ان کی گورنمنٹیں ہمارے ساتھ مل کے ان چیزوں کو رکنے کے لیے ایفرٹ کریں تو کافی اچھا ہو جائے گا بجائیے کہ خدا نفاظ صاحب یہ ایک دفعہ انٹر ہو گیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑا ڈیزارٹر اللہ فارق نہ کرے نہیں وہ تو جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے بلوستان گورنمنٹ کو بھی اور کے پی کے کو بھی جو ہے نا وہ تو فیڈر گورنمنٹ کو ایک میٹنگ کرنی چاہیے تمام صوبوں کے اندر ٹیمیں بھیجنی چاہیے اور بلوستان تو خاص کر جہاں ایران کا بارڈر لگتا ہے جہاں وہ آپ کے ساتھ سی پیک ہے اور پھر گوادر ہے تو وہاں تو بہت زیادہ اطاعت ہونی چاہیے اور صوبوں میں بھی ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ بلوستان میں ہونی چاہیے تو یہ میرا خیال گورنمنٹ اس لیول پر سوچ رہی ہوگی جو نہیں سوچ رہی تو آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں آپ توجہ کرائیں گورنمنٹ سر گورنمنٹ تو اپنے وسائل کے طور سے لگی ہوئی ہے صوبائی حکومت فل ٹائم الارٹس ہے وہاں پہ اوم منسل کا تل وزٹ ہوا ہے جو پی ڈی ایم ای ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اپنا وہاں پہ کیمپ لگا لیا ہے سپریننگ سٹارٹ ہے ٹریڈ روپ دی ہے بارڈر بند کر دی ہے لیکن ایک چیزی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بارڈر چھوٹا نہیں ہے یہ صرف ایک بارڈر کی اوپر محیث نہیں ہے یہ پانچ دو کلومیٹر کا بورس بارڈر موجود ہے جس پہ فینسنگ کا بھی کوئی خاص نظام نہیں ہے لوگوں کا ویسے ہی قبائلی علاقوں کا ایک طور دوسرے طرف جانا آنا ہوتا ہے تو اس کیلئے بڑی سیریس طریقے سے ایک مثل عملی بنانی کی سخت ضرورت ہے جس میں فیڈر جامٹ جو ہے وہ کردار ادا کرے اور باقی صوبے بھی اپنے دیکھیں کی بڑی کمی رہی ہے بلوستان تو اپنے ان آلہ سے سفر کر رہا ہے جہاں پہ پینے کا ساپ پانی نہیں مہیاں تو وہ اتنے بڑے سیریس مسئلے کو خوش سے کیسے ٹیکل کر پائے گی تو اس کیلئے فیڈر جامٹ سووے کراچی میں بڑے بڑے داکٹرز موجود ہیں بڑے بڑے سینٹرز موجود ہیں خدا نہ خوزتا ہے آپ دیکھیں انفارسنیٹری ہمارا نیازی صاحب آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے ہمارا ان قوموں میں شامل ہوتا ہے جس میں مسئیبت یا آفت آنے کے بعد ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں آج ہمارے پاس صحیم ہے ابھی تک خدا نہ خوزتا ہے اللہ نے بچت رکھی ہے ہمارے طرف یہ ڈیزرسٹر نہیں آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اس کیلئے مسئیبت آ جاتی ہے تو سوچتے ہیں پھر وہ ان دنوں میں تو تھوڑا بہت سوچتے ہیں پھر تھوڑا ریلیف ملتے ہیں تو بھول جاتے ہیں یہی بڑا علمی آ رہا ہے اس ملک کا خدا نہ خواستہ ہی ہے اگر ایک طفعہ انٹر ہوگا پھر ہمارے صاحبوں میں یہ نہیں آ پائے گا بھی پچھلے دنوں کراچی میں آپ نے دیکھا ایک کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا جس سے کافی سے کوئی بیس کے قریب کیمتی جانے گئی آج کے دن تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھا کس وجہ سے تھا کبھی کہہ رہے ہیں سوئیبین ہیں تو یہ ان افاظ سے ڈر کے کرونا وارس ایرلیگ ہے ایسے ان افاظ سے ڈر کے سیاسی جو لوگ آپس میں کٹھے ہو جائیں اور ان چیزوں کی روک تو ہم کریں کیونکہ معاشی آلات پہلے خراب ہیں سر جیسی لوگوں کو تو میں اور آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کو تو چاہیے ان کو یہ چیز چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر کیٹرز ہو جالے ایک دوسرے کے اوپر باتیں کریں ملکی معاملات کے اوپر آفتوں کے اوپر تو کبھی یہ قوم اکٹھے کڑی رہی نہیں ہے آپ کو اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے تو یہ بھی ایک کرونا وائرس ہی ہے نا سر یہ سب سے بڑا وائرس ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے اس کے اوپر نظام نیازی صاحب آپ کیا بھی ہم سے اس پہ باتیں کر لیں گے تینک جو تینک جو